ہائی ویورز ہٹی ایمل کا آج ہم ہٹی ایمل سیریز کا لیکچر نمبر تھری شروع کرتے ہیں اب تک ہم نے ایشٹی ایمل کے بارے میں یہ پڑھا کہ ایشٹی ایمل پیج کیسے بناتے ہیں اس کے ٹیگز کون کون سے ہوتے ہیں بیسک ٹیگز اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ہیڈ کا ٹیگ کیسے لکھا جاتا ہے باڈی کا ٹیگ کیسے لکھا جاتا ہے اور باڈی کے ٹیگ میں ہم نے ہیڈنگ ون کا ٹیگ، ہیڈنگ ٹو، ہیڈنگ ٹری، ہیڈنگ فور مختلف ہیڈنگ کے لیول تھے جو ہمیں سیکھے ایشٹی 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 تک اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پیراگراف کا ٹیگ کیسے ڈالتے ہیں اور پیراگراف کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ لسٹ، آرڈڈ لسٹ، آن آرڈڈ لسٹ کیسے لکھتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیڈنگ ون میں ہم نے بڑی ہیڈنگز لکھی تھی، ہیڈنگ ٹو میں کچھ چھوٹی ہیڈنگز لکھی تھی اس کے بعد ہم نے پیراگراف کا ٹیگ، آرڈڈ لسٹ کیسے کرتے ہیں، آن آرڈڈ لسٹ کیسے کرتے ہیں اور چھوٹی ہیڈنگز کیسے ڈالتے ہیں آج ہم سکھیں گے کہ ہم ایک ہائپر لنک کیسے بناتے ہیں، ہائپر لنک کیا ہوتے ہیں؟ ہائپر لنک بیسیکلی، ایشٹی میل کی پیجز کو انٹر کونیکٹ کرنے کے لیے، ایشٹی میل کی پیجز کو لنک اپ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے فارزمبر اگر آپ کی ویب سائٹ پانچ کے جھے پیجز پر مشتمل ہے، تو آپ ان تمام پیجز کو ایک جگہ لنک اپ کر دیں گے ہائپر لنک کے تھو جس سے آپ کے تمام پیجز انٹر کونیکٹڈ ہو جائیں گے اور آپ کسی بھی پیج پر رہتے ہوئے کسی دوسرے پیج پر موف کر سکتے ہیں تو ویورز شروع کرتے ہیں، ہم ایچرف کی ٹیگ سے شروع کرتے ہیں، ہائپر لنک بنانے کے لیے آپ کو ایک ٹیگ چاہیے ایک ٹیگ کے اندر آپ کو ایک اٹریبوٹ، ایچرف اٹریبوٹ کیا ہوتے ہیں، ہم اپنے نیکس سیشن میں پڑھیں گے اٹریبوٹ کیا ہوتے ہیں، ایک ایک ٹیگ کے اندر ایچرف کا ٹیگ ہے، ایچرف کے اندر آپ ریفرنس دیتے ہیں کہ کس پیج بھی آپ نے لنک کرنا ہے، فارجمپل ابھی میں ہمارا ایک اور پیج ہے، فارجمپل images.html تو آپ نے اس پر لنک اپ کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس ٹیگ کو کلوز کر دینا ہے فارجمپل this is image gallery اور آپ نے ابھی ایک لنک بنایا جو کہ image gallery کو ریفر کر رہا ہے تو اس کا طریقہ کار دوبارہ دیکھ لیں، ای کا ٹیگ use کریں گے اور اس کے بعد ایچرف یوز کریں گے ایچرف میں ہم اپنے اس پیج کا پاتھ دیں گے images.html اور یہ اس کا ایک اٹریبوٹ ہے ایک اٹریبوٹ ہے ایک اٹریبوٹ ہے ایچرف ویورز اٹریبوٹ کیا ہوتے ہیں؟ اٹریبوٹ are the additional information of the tags مثال کے طور پر اگر ہم ایک اٹیگ use کر رہے ہیں اس سے ہمیں بالکل لنک بتا چلے گا کہ ہم نے کس پیج پر لنک کرنا ہے تو اس کی اٹریبوٹ ہے ایچرف میں پڑھی ہوگی کہ جس پیج پر ہم نے لنک کرنا ہے اس کو ہم ایچرف کی طرح لکھیں گے ایچرف بیسیکلی ہائپر ریفرنس ہوتا ہے کلک کرنے پر ہم جس پیج پر موف کرنا چاہتے ہیں اس پیج کا complete path ہوتا ہے ویورز ہم یہاں پر path کی بات کرتے ہیں دو طرح کے path ہوتے ہیں ایک absolute path اور ایک relative path absolute path ایک مکمل address ہوتا ہے جو کہ آپ کے root point سے لے کر آپ کی اس file تک کا مکمل complete path ہوتا ہے اور relative path ہی ہوتا ہے کہ جس file location سے آپ ہٹ کر رہے ہیں اس file location کے حساب سے اس file location کے لحاظ سے آپ کو کس پیج پر موف کرنا ہے تو اس کے لئے directories کی list کو ابھی ہم مدنظر رکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ ہم relative path کیسے دے سکتے ہیں ابھی for example ہم نے یہ جو بھی ایک reference link بنایا ہے ایک hyperlink بنایا ہے اس کو ہم چلا کے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم absolute اور relative path کی بات کرتے ہیں run کریں گے internet explorer یا chrome کے اوپر میں دیکھا کہ یہاں پر ایک link بن گیا ہے image gallery میں اس کو click کرتا ہوں تو یہ ہمارے page یعنی images.html کے اوپر move کر گیا ہے یہاں پر weavers میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ یہ ایک relative path ہے اور relative path کو سمجھنے کے لئے یہاں پر میں اس directory کو open کرتا ہوں جس directory بھی میرا یہ page پڑا ہے hyperlinks.html اس directory کا نام ہے online web design course online web design course کو ہم دیکھتے ہیں online web design course میں ہمارے پاس ملٹیپل پیجز موجود ہیں about us.html ہیں اور ابھی جیسے ہم نے نیا page بنایا hyperlinks.html اور اس hyperlinks.html کے ادھر ہم نے ایک link بنایا جس کو ہم نے refer کیا images.html کے ساتھ تو چونکہ ہم اس page پہ تھے جب ہم نے link بنایا hyperlinks.html پہ اور ہم نے یہیں سے link up کرنا ہے images کو تو کہیں folder سے باہر exit ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بس اس ہی location پہ رہتے ہوئے اس file کا نام دینا تو same location سے اگر آپ refer کریں گے کسی file کو without involving any external path تو اس کو ہم local path کہتے ہیں یا اس کو ہم relative path کہتے ہیں تو ابھی ہم یہ relative path کی بات کر رہے تھے دوسری example ہے اس کی hyperlink کی absolute path کے کیا ہوتے ہیں absolute path کے لئے آپ کو complete address دینا ہوتا ہے for example اگر میں images.html کا complete address دوں تو یہ ایک اس کا مکمل address بنتا ہے جو کہ c directory سے شروع ہوتے ہوئے اس online web design course کی directory لکھاتا ہے تو دو طریقے ہیں میں اسی image gallery کو دو طریقوں سے refer کر سکتا ہوں ایک complete path کے ثرو اور ایک relative path کے ثرو complete path کہلائے گا absolute path this is absolute path and this is relative path and this is relative path and this is the same directory and this is the same directory so directory ordering just file and and if if you know this path is known as the absolute path so now refresh and refresh and refresh and click and click and click click and this is the relative path and this is the relative path is the relative path and so html hyperlinks we have link we have hyperlink we have a tag use a and href we have hyperreference and location we have reverse next we have attributes what 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 attributes attributes what basically attributes are the additional information of the tags for example we have paragraph tag example this paragraph paragraph one and this is second paragraph paragraph two اب ابھی اس page کی structure کچھ ہوا ہے کہ میں اس کو run کرتا ہوں attributes .html تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ایک heading 1 ہے whereas attributes کو سمجھنے کے لیے ہم اس طرح سے لیتے ہیں example کہ ہمارا browser کیسے سمجھے گا Paragraph one , paragraph two کون سا کچھ additional information پلیس کرنی پڑیں گی ایڈیشنل الفرمیشن کو ہم ایٹریبوٹس کہتے ہیں جو کہ ٹیگز کے اندر سپیس کے ساتھ انسرٹ کیا جاتا ہے ایٹریبوٹس ڈیپینڈ اپاون ڈا ٹیگز ٹیگ ٹو ٹیگ ویری کرتے ہیں لیکن تین ایٹریبوٹس ایسے ہیں جو کہ تمام ٹیگز کے لیے یونیورسلی ایکسپٹیبل ہیں وہ تین ٹیگز کون سے ہیں وہ آئیے ہم دیکھتے ہیں نمبر ون ہے آئیڈی کا ٹیگ ریورس آئیڈی کا ٹیگ ہم کسی بھی آئیڈی کا ایٹریبوٹ ہم کسی بھی ٹیگ میں انسرٹ کر سکتے ہیں معاف کی جگہ آئیڈی کا ٹیگ نہیں ہے یہ ایٹریبوٹ ہے آئیڈی ہم کسی بھی ٹیگ کے اندر ڈال سکتے ہیں جیسے ہم نے آئیڈی ڈالا پی ون ایک دوسری ٹیگ میں آئیڈی ڈالا پی ٹو یاد رکھے گا آئیڈی ایک ایسا ایٹریبوٹ ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک یونیورسل ایٹریبوٹ ہے یہ کسی بھی ٹیگ میں استعمال ہو سکتا ہے لیکن کسی ایک پیج کے اندر آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آئیڈی کی ویلیو سیم نہیں ہونی چاہیے جیسے پیراغراف میں میں نے آئیڈی کی ویلیو پی ون لکھی ہے تو پیراغراف میں آئیڈی کی ویلیو پی ٹو لکھی ہے یہ یونیک ہوتی ہے آئیڈی فار سچینڈس فار آئیڈنٹیفیکیشن کسی بھی ٹیگ کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے ہم آگے جاوا سکرپ میں یا سی ایس اس میں پڑھیں گے کہ ہم ٹیگ کو کیسے آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں کسی بھی ٹیگ کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے جو ایٹریبوٹ استعمال ہوتا ہے اسے ہم آئیڈی کہتے ہیں آئیڈی کی یونیورسل ایٹریبوٹ ہے اس کو کسی بھی ٹیگ میں استعمال کیا جا سکتے ہیں کچھ اور بھی اٹریبوٹس موجود ہیں جیسے کہ کلاس کلاس اٹریبوٹ بھی آپ یونیورسلی کسی بھی ٹیگ کے اندر یوز کر سکتے ہیں کلاس بیسیکلی کلاسیفیکیشن سے نکلا ہے ہم کسی بھی ٹیگ کو ملٹیپل کلاسیفیکیشن کے ساتھ آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ ایک ٹیگ کے اندر آپ سپیس سیپریٹڈ ملٹیپل کلاسیز بھی دے سکتے ہیں اور ایک کلاس ملٹیپل ٹیگز کو بھی دے سکتے ہیں فارزمپل یہاں پر میں ایک کلاس دے رہا ہوں مائی پیراغراف سیمیرلی اگر آپ یہی کلاس آپ دوسرے پیراغراف کو بھی دینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں کلاس ایک ایٹریبوٹ ہے جس کے لیے یونیک ہونا ضروری نہیں ہے آپ سیم کلاس ملٹیپل ٹیگز کے لیے اور دوسری جو بات یہاں پر قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک ٹیگز کے اندر ملٹیپل کلاسز بھی ایٹ کر سکتے ہیں فارزمپل یہاں پر میں کہہ دیتا ہوں this is blue and this is red ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے پیراغراف جو کہ پی ون سے ایڈنٹیفائی ہو رہا تھا اس کے اندر دو کلاسز ہم نے دیں پیراغراف my پیراغراف and blue اور دوسرے پیراغراف کو دوسرے جس کا آئیڈی تھا پی ٹو اس کو ہم نے پیراغراف کی کلاس دے دی my پیراغراف same کلاس ہے یہ but جو سیکنڈ کلاس ہے اس کا نام ہے red تو یہ صرف ایک ایٹریبیوٹ کے سٹرکچر کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پر ایڈنٹیفیکیشن کے لیے بتایا کہ what is the difference between آئیڈی and کلاس آئیڈی 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 similarly class بھی ایک universal اٹریبیوٹ ہے کچھ اٹریبیوٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ universally تمام میں acceptable نہیں ہوتے for example اگر میں ایک anchor tag کی بات کروں تو اس میں href ایک ایسا اٹریبیوٹ ہے جو کہ universally تمام tags کے لیے نہیں ہے بلکہ چند tags کے لیے موجود ہے چند tags کے لیے ایویلیبل ہے جیسے کہ ایک اٹریبیوٹس for example جیسے میں نے بتایا کہ ہم اس کو link up کرنا چاہتے ہیں images dot html سے اور اس کو میں close کر لیتا ہوں اور میں اس کا title دیتا ھوم image gallery تو reverse اس فقت میں تین tags use کی ہے پہلا tag paragraph کا دوسرا tag اور اس پہلے paragraph میں ہم نے دو attributes use ki id class اس طرح دوسرے paragraph میں بھی ہم نے دو attributes use ki id class اور تیسے paragraph میں href attribute use ki id uniquely identify کرتی ہے آپ کے tags کو اس لیے یہ ضروری ہے کہ id کے اندر values مختلف فسائن کریں unique ہونی چاہیے اور class کا unique ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ multiple tags same class دے سکتے ہیں despite of this آپ کسی class کے اندر multiple values بھی لکھ سکتے ہیں مطلب ایک tag multiple classes بھی دے سکتے ہیں ان classes کا purpose کیا ہوتا ہے یہ css کو جب پڑھیں گے تو پھر detail سے دیکھیں گے what means اس تو یہ this is all about the attributes and hyper links weverse آپ کو آج کے chapter کی سمجھ آگئی ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس lesson کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور مزید lectures دیکھنے کے لیے ہمارے فقر soft channel کے ساتھ جڑے رہی آپ کا بہت شکریہ بہت